اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی منچسٹر میں بارمی پاکستان اچیومنٹ ایوارڈز انٹرنیشنل کی لانچنگ تقریب منقض ہوئی جس میں ارگنائزر ڈاکٹر سلمان شاہد اور عطا حق نے مہمانوں کو ویلکم گیا لانچنگ تقریب میں لارڈ واجد خان سابق معاملے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید مقدوم تارک محمود الحسن بزنسپین نوید احمد ڈاکٹر لیاقت ملک میسیز عطا حق رومیسہ ماریا سرویہ پی ٹی آئی برطانیہ کے سابق اوڑے داران رانہ عبدالسطار ملک امران خلیل آسف بٹ ڈپٹی سیکٹری اوائی سی ناصر میر سبیت مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر سلمان چاہد اور عطا حق نے چودہ آگست کو لندن ویمبلی ایرینہ میں بارمی پاکستان اچیومنٹ اوارڈ انٹرنیشنل کی تیاریوں اور اہمیت بارے اگاہ کیا اس ریجن میں ہم جو جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ 14 آگست کو ہم ویمبلی ایرینہ میں پاکستان دے سیلیبریٹ کریں گے پاکستان کی سیونٹی فیفت سیلیبریشن ہے اور یہ بہت ایک یونیک آویسلی ٹائم ہے سیونٹی فائی ویرس آف انڈیپیننس اور اس اس لئے میں نورت ویسٹ جو کہ مینچسٹر اور اس کے نوائی علاقہ میں مشتمل ہے وہاں پہ جو بزنس کمیونیٹی ہے وہاں پہ جو مختلف پروپیشنلز یہاں پہ کام کرتے ہیں ان سب کو یہاں پہ جمع کرنا اور ان کو بیسیکلی یہ بتانا ہے کہ یہ ایوینٹ ہے اس کے اندر وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور یوکے میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کو ہم کس طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیچر میں ہم پاکستان کے لئے اپنے طور پر کٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم سیمیٹی فیفت پلیٹنم یو بی جو ہے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پچھترمہ جشن ازادی جو ہے اس سال ویملے رینہ میں جو ہے منایا جائے گا پورے پاکستان سے اوورسیز پاکستانی کٹھے کر رہے ہیں آج منچسٹرہ میں لانچتی گراسگو بریڈفورڈ برمنگم پورے نورت میں کریں گے اس کے بعد لندن سلاو لوٹن پورے یوکے کے شہروں میں یہ لانچ کر کے ہم یہ بتانا جا رہے ہیں کہ چودہ اگرس کو اس بار جشن ازادی ویملے رینہ میں ہوگی اور ہم پلیٹنم یو بی پچھترمہ سال ایک طریقی بنائیں گے پاکستان لندن ویملے ایرینہ میں چودہ اگرس کے موقع پر پہلی بار پاکستانی فنکار اپنے فن کا لوہا منوائیں گے برطانیہ اور پاکستان میں مختلف شعبوں میں نمائیہ خدمات انجام دینے پر پاکستان اچیمنٹ ایوارڈ انٹرنیشنل دیا جائیں گے اس موقع پر شرکاں نے ویملے ایرینہ میں پاکستانی کلچر و ثقافت کو اجاگر کرنے اور پاکستانی فنکاروں کو پروموٹ کرنے کا خیر مقدم کیا چودہ اگرس کو پاکستانی لندن میں بہت بڑے طریقے سے منایا جا رہا ہے پورے اوبرسیس پاکستانی، یوکے سے اور پاکستان سے جو ہمارے فنکار ہیں وہ آ رہے ہیں ازادی کے جیشن مرنے کے لیے آپ سب لوگ چودہ اگرس کو لندن کے جیشن میں شامل ہو اور اپنے محبت سے وطن سے جو محبت ہے اس کے لیے آپ آئیں اور اپنے ملکہ ساتھ دیں پاکستان زندہ بار میں نوید احمد سی ای او آف بروڈوی سٹی گوازر we are the headline sponsor for this چودہ اگرس جو پچھتر سال کی سالگیرہ پاکستان کی انڈیپینڈنس کی سالگیرہ اگرسی انڈیپینڈنس کی سالگیرہ وہ سالگیرہ کارنے جا رہے ہیں which is in Wembley Arena انشاءاللہ this will be a 10,000 people event پاکستان کی creem of the Pakistan showbiz industry will be there بہت لوگ یہاں پہ آج بہت اچھا ایونٹ ہوئا ہے منچسٹر میں ہم نے اس کا لانچ کیا ہے بہت سکسسیسول بزنس پیپل لورڈس ورئی سکسیسول پیپل from all walks of life ہمارا ایک بانتا ہے کہ ہم نہ یہ ان کو سپورٹ کریں شیکنی طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں عطا حق کو کہ وہ پاکستان کے ہمیشہ ہمیشہratoONG جو پر موٹ کرتے ہیں کلچر کو ہمارے وہاں سے جتنے بھی ہمارے آٹسٹران کو بلاتے ہیں ان کے ہونسے الحزائی کرتے ہیں اور اس وقت جونہوں نے ٹاسک لیا ہے ارینہ بھرنے کا تو یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ یہ فہممیل جو ہے وہ بھرا جائے گا اور پاکستانی تمام لوگ جو ہمارا 75 جو آ رہی ہے یوم ازادی اس میں برپور شرکت کریں گے اور اس وقت یقینی طور پر ہم سب لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اس بات پہ بہت خوش بھی ہیں اور دن رات محنت کر کے ہم ویمبلے کو بھریں گے انشاءاللہ میرا نام رمیسہ ماریہ سروی ہے میں پاکستان اچیبن ایووڈز کی ایک 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 ارگانائزر ہوں جو پاکستان اچیبن ایووڈز ہے ہم سب یہاں منچسٹر میں اکھٹے ہوئے ہیں جو جشن ایزادی کا ایونٹ ہونا چاہا رہا ہے 14 اوگست کو اس کے لیے ہم سب یہاں منچسٹر کی کمیونٹی کے ساتھ اکھٹے ہوئے ہیں کہ سب منچسٹر کی کمیونٹی اپنی فیملیز اپنے بزرگوں کے ساتھ آئے اور خوب جشن ایزادی ہمارے ساتھ منائے اور جو پاکستان اچیبن ایووڈز ہے ماشاءاللہ سے اب تیرہ سال ہو گئے ہیں اور یہ ہم جو ہمارے پاکستانیز ہیں ورلڈ ورڈ ان کو ریکنائز کرتے ہیں جو بھی فیلڈ میں انہوں نے کامیابی ان کی ہوئی ہے تو ان کو ہم ریکنائز کرتے ہیں تو انشاءاللہ 14 اوگست کے سب وہاں بیملی میں ملتے ہیں تقریب میں ارگنائزر اتا حق کو اپنے شعبہ میں گران قدر خدمات اور پاکستان اچیبمنٹ ایوارڈز انٹرنیشنل کے لیے میرٹ پر عظیم افراد کے انتخاب پر ایوارڈ سے نوازا گیا تقریب میں برطانوی عدالت کے جج بریسٹر ندیم سمیت منچسٹر سے بزنس کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم چودری 39 نیوز ایچ ڈی منچسٹر اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار